نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ٹوٹل گیان میں دوستو چار دسمبر دو ہزار اکیس کو اس سال کا انتیم سورہ گرہن لگنے جا رہا ہے آپ سورہ گرہن کے دن یہ ایک کام اگر کر لیتے ہیں تو آپ کے قسمت چمک جائے گی جی ہاں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹوٹل گیان پر نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب عوشہ کریں تاکہ آپ کو اس چینل کے ماتھیم سی ہندو دھرم شاستروں واسطو شاستر اور بھگوان شری کرشنا کی کرشنوانی کے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے اگر آپ اپنی ہر منو کامنا پورن کرنا جاتے ہیں آپ بھگوان شری کرشنا کے سچے بھکت ہیں تو کومنٹ باکس میں جائے شری کرشنا رادے رادے عوشہ لکھ دیں بھگوان شری کرشنا آپ کی ہر منو کامنا پورن کریں گے دوستو چار دسمبر دو ہزار اکیس کو شنیوار کے دن سوری گرہن لگنے والا ہے جو اس سال کا انتیم سوری گرہن ہوگا سوری گرہن پر کئی ساودھانیاں برتی جاتی ہے کئی ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کی بدولت آپ اپنے گر کی ناکرات مقتہ سمافت کر سکتے ہیں ہندو دھرم شاستری اور مہم یعنی چانک کہنے بھی اپنی چانک کہنیتی میں سوری گرہن سے سوندھیت کئی ایسی باتوں کا جکر کیا جنہیں کئی جوتش بھی دمانتے ہیں کئی اسے آپ شگون یا ناکرات مقتہ کی رہا پر بھی لے جاتے ہیں دوستو سوری گرہن کی ناکرات مقتہ سے بچنے کے لیے آپ کو گرہن کے سمیہ نہ تو کوئی کھانا بنانا چاہیے اور نہ ہی اس کھانے کو کھانا چاہیے شاستر کہتے ہیں کہ گرہن کی جو ناکرات مقتہ ہے وہ بھوجن میں آ جاتی ہے اس لیے آپ کو اس بات کا دھیان در کنا چاہیے کہ آپ کو کھانا بنانے سے پرہیج کرنا چاہیے اور نہ ہی آپ کو کھانا کھانا چاہیے اس کے بعد ہندو دھرم شاستروں کے انسار آپ سوری گرہن کے دن سوری گرہن کے سمیہ آپ اپنے موہیں سے گندہ بھی نہ بولیں جو تشوید کہتے ہیں کہ جو لوگ موہیں سے گندہ بولتے ہیں انہیں سوری گرہن کی ناکرات مقتہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ بھائنکر گریبی کی چپیٹ میں آ جاؤگے تو آپ گرہن کے سمیہ اپنے موہیں سے گندہ نہ بولیں گرہن کے سمیہ جتنا ہو سکے اشور کا جاپ کریں بھگوان کی ارادنہ کریں اور بھگوان شریف کرشنا سے پراتھنا کرسے رہیں کہ کرشنا بھگوان آپ ہمارے گھر کی دریدرتہ کو دور کریں کرشنا بھگوان آپ کے اوپر مہربان رہیں گے اور دریدرتہ مقتہ آپ کے جندگی بنا دیں گے گرہن کے سمیہ پتی پتنی کو آپ سے سمبند بھی پاریوارک جو ہوتے ہیں انہیں بہتر بنانا چاہیے آپ اپنے گھر میں گرہن کے سمیہ گرہ کلیش بلکل بھی نہ کریں اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ کریں اور ماتا رانی کی ارادہ نہ کریں پتی پتنی میں اگر پریم سمبند بڑھیں گے تو بھگوان شری کرشنا آپ سے بہت خوش ہوں گے سرے گرہن کے دن آپ گلت کاریوں کو انجام نہ دیں گلت کرم کرنے سے بچیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیوگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیں بھگوان شری کرشنا کے سچے بھکت ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں موسیقی موسیقی